آپ نے طاہرہ آصف باجی کا نام سنا ہے جنہیں لاہور میں قتل کر دیا گیا نواز شریف کے دور میں کیوں کہ لاہور میں ہمارے آفس قائم ہونا شروع ہو گئے تھے ملتان میں صوبہ سرد میں پورے پاکستان میں دھر گئے فوجی قسم خدا کی فوجی جرنیل دھر گئے کیوں کہ فوجی جرنیلوں کی بیٹیاں اور بیٹے بیٹوں نے یا تو فیوڈلز کی بیٹیاں نہیں ہیں یا فیوڈلز کی کو بیٹیاں دی ہیں آج عمران خان جس نے مجھے یہ کہا میرے لیے کئی جلسوں میں کہ میرے پاس ہو تو لندن میں بیٹھا ہے دہشت گرد ہم ڈرونز سے اس کو نہ مار دیں سوری نہیں 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 میں آپ یہ جذبات کی قدر کرتا ہوں چھے آٹھ سال پہلے چھے آٹھ سال پہلے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا دنیا تیوی میں اور میں فوج کے ساتھ بہت سارے چوز کرتا تھا دوستیاں بھی تھیں ایک دن مجھے ایک فون آیا کہ آپ کراچی آ جائے ہیں میں کراچی چلا گیا ادھر ایک ایجنسی ہے اس کے ساتھ میں نے بہت سارے پروگرام کیے ہوئے تھے اس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں جا کے آگے جا کے بہت بڑے جنرل بنیں انبیسیڈر بھی بنیں انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس تمہارے لئے ایک ایک سکوسیل ہے میں نے کہا جی بتائیے کہتا ہے یار یہ دینجرس کا آمہ میں کہا وہ تو جی ہمارا ہے ویسی بتان ہے ویسی تمہار خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہتا ہے مگر میں تمہیں ادھر بھیجوں گا مگر تمہیں اپنی آنکھیں چھانکیں ہیں اور اپنے کیامرامین کی بند کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی ہو چکا ہے ہمارے سال پہلے آپ بتائیں کام کیا ہے ہمارے پاس زیرہ راست ہیں میں تم سے آج ان کی ملکات دوں میں نے کہا سیریسلی کہتا ہے سیریسلی میں نے کہا اوکے مگر کہتا ہے میں آپ تمہیں بتا نہیں سکتا کدھر جانے مجھے گاڑی میں بٹھایا میرے پروڈیسر کو گاڑی میں بٹھایا میرے بچارے کیامرمنٹ کو گاڑی میں بٹھایا وہ تو بچارے ڈرے ہوئے تھے وہ مہی طرح میٹر نہیں تھے ہم گئے کدھر نوات کراچی ہیدربات کدھر مجھے نہیں پتا ایک جناب گھر میں گئے ایک گھر میں ہمارے سامنے کھولا گیا اور ایک کے بعد ایک الطاق بھائی پوری رات میں خیال ہے آٹھ ہے نو لڑکے آٹھ ہے نو لڑکے جو سالوں سے زیر حراست ہیں ان پہ کلیلی وہ زیر حراست تھے وہ ڈرے ہوئے تھے وہ سہمے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہ نظر آرہا تھا فزیکلی نظر آرہا تھا مگر as a trained journalist میں نے ان کا گھنٹوں انٹرویو کیا اور اتا بھائی جو کہانیاں میں نے سنی اتنا میں بولوں گا اتنا میں پہلے سے بولوں مگر جو MQM کی different sectors کے bosses جو تھے MQM کی different units کے bosses جو تھے اور پھر جس طریقے سے کچھ لڑکے سنگرپور گئے کچھ لڑکے ملیجیا گئے ادھر سے واپس انڈیا گئے انڈیا میں recruit ہوئے train ہوئے کوئی ہیدر آباد گیا چنہ آئے کوئی ممبئی کوئی دلی کے ارگر اور پھر کوئی گجرات سے آیا واپس کوئی دوبائی سے آیا واپس اور پھر انہوں نے آکے اٹیکس لوگوں کو مارا پولیس والوں کو مارا پولیٹیشنز پہ اٹیک کیے خود مہاجر قومی موومنٹ کے افسروں پہ اٹیک کیے پاکستانی عام شہریوں پہ اٹیک میرے پاس وہ گھنٹوں لمبی فوٹیج تھی اور وہ فوٹیج ایک دن غائر ہو گئی وہ کیسے غائر ہو گئی وہ ایک اور کہانی ہے وہ شو نہیں چلا مگر یہ میں آج on the record کہہ سکتا ہوں کہ I have personally interviewed people who have sworn کہ MQM کی from the highest levels not your مگر from the highest levels MQM سے clearance تھی کہ جا کے انڈیا میں training کرو raw کے نیچے training کرو واپس آو اور پھر دہشت اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جماعت آپ کی جذبات آپ کی سیاست آپ کے لوگ آپ کی قوم آپ کی تحریک ایک طرف مگر یہ کیا کہانی یہ کہانی جو آپ بتا رہے ہیں دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے کوئی ان کے کیا ہوا تھا جب طائر القادری صاحب تھے اور کوئی گھولا یا کیا لڑکا اس نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں اور گلو باٹ گلو باٹ گلو باٹ گلو باٹ اس نے گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں اور سارا آپ کتنا لقصان کر دیں تو بھائی ایسے لوگ صرف نواز شریف کے پارٹی میں نے ہر جگہ آپ کو بعض لوگوں نے جن جنوں نے آفا کامل کو نکالا یا نہیں نکالا پارٹی سے فوج ان کو لے گئی جس کو میں نکالوں اس کو فوج چلے جائیں اب یہ کون دیکھیں میں تو یہاں 92 میں جو آپریشن شروع ہوا ہے تو میں لندن میں تھا 19 جون 92 کو میں لندن میں تو تھا بھی نہیں وہاں پر کس نے ڈیل کیا ان کو یا کون سیکٹر کے لوگ تھے جنہوں نے کیا اور جنہوں نے بھی جا لیکن میں نتھائی نہیں پہلے بات تو یہ ہے اور کئی سال تک تو مجھ سے کسی ایک کا بھی رابطہ نہیں ہوا کیوں پابندی تھے صرف ٹیلی فون پر رابطہ تھا ٹیلی فون سے آپ ملک چلاتے تھے اپنی پارٹی آپ فون سے چلاتے تھے اور اتنا جب آرمی کے لوگ مجھے ملنے آئے برگیڈی رامان ملنے آئے خرشید ملنے آئے آئی سائی کے مجھے چھجا پاشا ملنے آئے صاحب مجھے جنرل احسان ملنے آئے آرمی کے لوگ مجھ سے مل چکے مجھے برگیڈی رامان نے کہ یہ آپ کا ٹیپ ہے ذرا اس کو سن لیجی میں نے سنا اس میں تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا پلاہ کچھ ہوا تو آس نماز ہوگا یہ دھمکی تھی اس میں دھمکی تھوڑی تھی میں نے کہا ایف آئی آر میں اس کا نام لکھوا نا تو خلاب نے ان کا نام لیا تو کوئی لاکے دکھائے نہ میں نے کہا ہو کہ بھئی تم جاؤ انڈیا یا جا کے ٹریننگ کرو یا کوئی اگر معلوم بھی مطلب کسی کو شک بھی ہو جائے کہ یہ گڑوڑ میں نکال دیتا تھا اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ پارٹی میں ایسے کارکن تھے ایسے لڑکے تھے جو پھر قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے اور انڈیا تک پہنچ جاتے تھے دیکھئے اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے مصطفی پنجابی ہیں لہٰذا تسلیم کر لیے گئے وہ بھی انڈیا گئے تھے لیکن آپ پتھانے پتھانے تسلیم کر لیتے ہیں پنجابیوں کو مہاجروں کو پتھانے بھی باز آپ جیسے کیا مطلب کچھ بٹھان وہ پنجابی یعنی کیوں نہیں اٹھا تھے کہ بھائی وہ مصطفی گھر گیا تھا پنجاب سے لوگ گئے تھے بتا دوں کہ اگر کسی نے کیا تو غلط کیا اگر کسی نے کی یعنی یہ دیکھیں نا سکریننگ تو میں کٹ یہ تو بھرے وقت میں لوگ جان دینے والے کمی مال کھانے والے بہت زیادہ ہوتے تو موقع سے فائدہ اٹھا کے جنہ جہاں کوئی لالش ملی ہوگی وہاں چلا گیا غلط کیا رینجرز کے لڑکے مقابلوں میں شہید ہوئے ہیں جو میں نے خود کور کی ہے کوئی شک نہیں مگر ہندوستان پہ ہی میں موضوع رکھوں گا پھر کار انٹرفیس پہ بہت سارے سوال ہیں نہیں مگر ہندوستان پہ اضاف بھائی آپ بھی ایک بار کم از کم ایک بار جو مجھے یاد ہے آپ جب گئے ماشاءاللہ سے آپ گئے ایک بہت بڑا ایونٹ تھا میرا ہندوستان ٹائمز کا ہم گیا تھا آپ نے جا کے انڈیا میں ایک بات جو بات ہے وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے